ہیلو وین امیانز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہم لوگ مائنکرافٹ گائیڈ بنانے والے ہیں ہاں کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں ڈرائگن کو ہرا دیا بھیٹ کر دیا ڈرائگن کو اور ایک بار بھی نہیں مرے ہم تم لوگوں نے بہت سارے یوٹیوبرز دیکھے ہوں گے جو چھتیس بار مرتے ہیں ڈرائگن کو مارتے ہوئے اور ہم ایک بار بھی نہیں مرے تو میں نے سوچا ایک گائیڈ بنا دیتا ہوں جو میرے کو نالیج ہے جو میں نے دیکھا ہے خود اوبزرف کیا ہے سیکھا ہے اس کے بیس پہ میں گائیڈ بنا دیتا ہوں جن کو نہیں پتا مائنکرافٹ کھیلنے کے بارے میں کہ اس میں کرنا کیا ہے سوائے بلوک رکھنے کے تو ان کے لیے گائیڈ ہے اور میں فرس ٹی سروائیول کے بارے میں بتا دوں گا کہ بھئی کس طرح سے سروائیو کرنا ہے اور ویسے اورلی بتا دوں گا کہ آگے ڈرائگن کو مارنے تک کیا کیا چیزیں چاہیئے اور کس طرح سے وہاں تک ڈرائگن کو مارنے تک پہنچنا ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولو شیئر کرو لائک کرو اور کمنٹ کر کے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے اس اپیسوٹ کے بارے میں تو تم لوگ اسے پوچھ سکتے ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لو وہاں پر میں اپنے چینل یا کوئی بھی اپ ڈیٹ وغیرہ وہاں پر میں ایکٹیو رہتا ہوں تو پھر شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو بھئی یہاں پر ہماری گیم سٹارٹ ہو گئی ہے ہم لوگوں نے سروائیوال کھیلنا ہے تو یہاں پر سنگل پیر سیدھا ہم جاتے ہیں سنگل پیر کے اندر اور یہاں پر ہم اپنا نیا ورلڈ کریئٹ کریں گے تو آپ یہاں پر create new world اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنا ورلڈ کا کوئی بھی نام رکھ لیں گے میں سروائیوال رکھ لیتا ہوں گائیڈ تو یہ ہو گیا ہمارا گائیڈ سروائیوال گائیڈ اور یہاں پر کچھ موڈ ہیں اس کے جیسے ہارٹکور ہے بہت ڈیفیکلٹ اور کریٹیو ہے جس میں بہت مطلب سر ہاری ریسورسز آپ کے پاس ہوں گے آپ فلائے بھی کر سکتے ہیں سب کچھ لیکن ہم لوگ سروائیوال گائیڈ بنا رہے ہیں تو یہ سروائیوال لالا موڈ ہم سیلیٹ کریں گے باقی ساری چیزوں کا ایسی رہنے دیں گے ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے اور create کریں گے اپنا ورلڈ اور جب تک ہے یہ ورلڈ create ہو رہا ہے تو آپ لوگ subscribe کرو نیچے یہ جو لال بٹن اس کو گھرے کرو یار کمنٹ میں کچھ چیز سمجھ نہ آیا یا مجھ سے کوئی چیز miss ہو جائے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ورلڈ create ہو گیا ہے اور کافی اچھی جگہ ہم spawn ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ٹپ جو ابھی میں سروائیوال دینے لگا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یہاں پر یہ ایریا مجھے پسند نہیں ہے یہ دلدل ٹائپ جگہ ہے پانی کا کلر بھی یہاں پر بہت گندہ سا ہوتا ہے اور یہ ٹریز بھی عجیب سیں تو ہو سکے تو یہاں سے دور ہی رہیں اب تو بہتر ہو گا گرین فیلڈز ہو نا جہاں پر یہ اس طرح سے وہاں پر جائیں اچھا لگے گا اور آپ وہ چیزیں بھی کافی اچھی یہاں پر مل سکتی ہیں اوکے ہمارے سامنے ایک ولف ہے آپ اس کو مطلب اپنے ایدہ پیٹ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اگر آپ کے پاس پون ہو مطلب ہڈی آپ کے پاس ہو تو وہ ہڈیاں مل جاتی ہیں اب سکیلٹن ایک ہوتا ہے انیمی ہوتا ہے آپ کو اس کو مار کر اگر اس سے ہڈی لے سکتے ہو تو اس کو آپ کھلائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ آپ کا پیٹ ہو جائے گا لیکن ابھی یہ آگے کی باتیں اس کو ابھی اگنور کرتے ہیں تو آپ باقی کوئی ٹیٹوریل دکھیں گے مائنکرافٹ گائٹ کا تو آپ کو سب سے پہلے کہیں گے کہ بھئی زبین کے نیچے چلے جاؤ یا کوئی شلٹر بنالو فٹھا وٹ ڈرٹ جمع کرو پر میں آپ کو ایسے نہیں کہنے ملا آپ کو سب سے پہلے بنانا ہے بیڈ پر پہلے ہم وڈ نکال لیتے ہیں اب جیسے میں وڈ توڑا ہوں ایسے ہی مہر بنی کر کے میرا سبسکرائب والا بٹن تم لوگ ایسے ایسے اس کو دباؤ تاکہ اس پہ بھی درارے بنیں اور وہ گرید ہو جائیں تو وڈ آپ کوئی بھی ابھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہو یہ نکالو یا کوئی بھی نکالو کام ایک ہی آئے گا اس وڈ کو اٹھا کے آپ یہاں پر رکھیں گے تو آپ کو یہ پلانکس مل جائیں گے ان کے اوپر کلیک کریں سوری لیفٹ کلیک کریں تو یہ یہاں پر آپ کو پلانکس مل جائیں گے اور اب آپ لوگ بنائیں گے کرافٹنگ ٹیبل یہ سب سے ضروری چیز ہے اس گیم کی کرافٹنگ ٹیبل سمجھ لیں آپ کا ورک سٹیشن سب سے خاص ہے اس کے اوپر یہ آپ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آپ کو ویسے خود ریسپی اگر بنانے آتی ہے تو پھر آپ بنائیں لیکن آپ کو اگر نہیں آتی تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا یہاں پر ساری چیزیں دیئے ہوئی ہیں آپ یہاں پر دیکھ کے بنا سکتے ہیں آپ کو ٹولز بنانے تو اس کے لئے سٹکس چاہیے ہوں گی تو سٹکس نکال لیتے ہیں پہلے تو ابھی ہم لوگ ٹولز بنا لیں گے اور صرف یہاں پر آپ کو یہ اس طرح سے ٹولز ہو رہے ہوں گے سارے بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو صرف پک ایکس بنائیں تاکہ آپ فیلحال ابھی یہ بلوک سے نکال سکیں ہم یہاں سے سٹون نکال لیں گے تاکہ سٹون ٹولز بنا سکیں وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں یہ وہ ڈالے تو بس نام کی ہوتے ہیں سٹون ہالے بھی ہم استعمال نہیں کریں گے بعد میں آگے چل کے کیونکہ پھر ہم آئرن والے ٹولز بنائیں گے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں آئرن ہمیں مائنڈ کے اندر سے ملے گا پلال یہ تین ٹولز ہم بنا لیتے ہیں باقی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے آستاز ہماری ہوتی رہے گی ہم ٹولز پر آ گئے ہیں اور کوئی بھی نئی چیز بنائیں گے تو ایڈوانسمنٹ ہوتی رہے گی یہ بیف لے لیتے ہیں ہمیں ضرورت پڑے گی کھانے کی اس کو مار لیتے ہیں یہ ہمیں بیف مل گیا ہے آپ پر لیدر بھی ملا ہے لیدر بکس وغیرہ بنانے کی کام آتا ہے ابھی رات ہو اس سے پہلے ہمیں بیڈ بنانا ہے ویسے تو شیپس بہت آسانی سے مل جاتی ہیں لیکن آج جانا میرا لگ بڑا خراب چل رہا ہے ویسے آپ کھلے میدانوں میں ایسے آئیں گے تو آپ کو شیپس دکھ جائیں گی اور ادھر ڈونکی بھی ہے واؤ یہ ویسے دکھ جاتے ہیں لیکن اتنی آسانی سے نہیں دکھتے اور یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں ہورس بھی ہوئے ہیں اس میں لیکن ہورس پہ آپ کچھ کیری نہیں کر سکتے اس میں آپ اپنی چیسٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کو گئی بھی لے کے جا سکتے ہیں سمان آپ انونٹری اپنے ڈبل کر سکتے ہیں خیر ابھی ہمیں چاہیے شیپ شیپ نہیں ہمیں چاہیے شیپ کا وول ایسے کر کے ایک ہی ہٹ میں شیپ ختم ایک وول ملا ہے یہ دو وول ہو گئے اور یہ ہو گئے تین وول اب ہم بنانے کے اپنا بید بید بنانے کے لیے یہ اپنا کرافٹنگ ٹیبل رکھیں گے اور اس میں ریسپیز دیکھیں گے یہ رہا ہمارا بیڈ لو گئی ہمارا بیڈ تیار ہو گیا ہے تو بیڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب جب بھی رات ہونے لگے گی سورج ابھی اوپر یہ جب یہ نیچے ڈوبنے لگے گا تو یہ بیڈ نیچے رکھ کے ایسے رکھیں گے اور رائٹ کلک کریں گے اور یہ ری سپاؤن پوائنٹ سیٹ ری سپاؤن پوائنٹ ایسا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں گے مر جائیں گے کہیں پہ آپ کا انونٹری میں جو سمان سارا پڑا ہے وہ تو لسٹ ہو جائے گا وہ ادھر ہی گر جائے گا جہاں پہ آپ مریں گے لیکن آپ یہاں پر دوبارہ سپاؤن ہو جائیں گے یہ آپ کا سپاؤن پوائنٹ سیٹ ہے اگر آپ یہ بیڈ اپنا اٹھا لے دیں تو آپ کا سپاؤن پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے آپ سپاؤن ہوں گے وہیں پر ہی جہاں پر آپ کی گیم سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ کا یہ سپاؤن پوائنٹ سیٹ ہوگا اور آپ کو اگر یاد ہے کہ آپ کہاں پر مرے تھے تو آپ کا سمان پانچ منٹ تک وہاں پر سیف رہے گا اگر آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور سیف بھی تب رہے گا کہ اگر وہ لاوہ میں نہ گرا ہو نیچے کہیں زمین پر گرا ہوگا تو آپ بھی جا کے اسے کلیکٹ کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے اندر تو ہمارا بیٹ بن گیا ہے سٹون ٹولز بن گئے ہیں اور اب ہمیں چاہیے ہے ایک فرنس تاکہ ہم کھانا اپنا پکا سکیں اور ہمیں چاہیے کول بھی کول کو دھونا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ تھوڑا سا نیچے مائن کریں گے تو کول آپ کو آسانی سے مل جائے گا بیسے اگر دن بھی ہو اور آپ اگر اس طرح سے جنگل کے اندر جائیں گے تو زومبیز وہ دھوپ میں چلتے ہیں اس ویسے وہ باہر نہیں آتے لیکن ایسی جگہ پہ وہ ہو سکتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ جانے تھے اگر آپ کے پاس سورڈ نہیں ہے آپ بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں پر ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی ہم لوگ ایسے ہی سروائیوہ بھی فیلحال کر سکتے ہیں ہمیں اپنے رسورسز پہلے جمع کرنے ہیں جو ضروری ہیں تو شام ہونے والی ہے مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے اب یہ جیسے شام ہو گئی ہے ہمیں اپنا بیڈے یہاں پر رکھیں گے اور سو جائیں گے اور صبح ہو جائے گی جیسی ہم اٹھیں گے تو کوئی زومبی سپاؤن نہیں ہوگا ہم سیف ہیں ہمیں کسی ٹول وغیرہ کی مدب سوڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی ہمیں کھانے کی بہت اشد ضرورت ہے تو اس وجہ سے ہم مائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر روہ لیں گے ڈرٹ کو پہلے نکالیں گے کبھی بھی اس طرح سے سیدھے نیچے مائن کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ کیا پتہ نیچے ایسے کوئی بلینک جگہ آجائے اور ہم کہیں نیچے جا کے دور کسی لاوہ پٹ کے اندر گر جائیں تو ہمیں اس طرح سے مائن کبھی بھی نہیں کرنا ہم سٹیٹس بنائیں گے جب بھی مائن کریں گے اس طرح سے اس طرح سے مائن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ سامنے ہمارے کیا چیز آ رہی ہے اس طرح سے ابھی ہم کول ڈھونڈ رہے ہیں اس ویسے ہم نارمل سیدھا مائن کریں گے اور یہ ہمیں کول مل گیا یہاں پر اس کو نکال لیتے ہیں اور ٹارچ بنا لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی زومبی سپوان ہو سکتے ہیں اس طرح سے جہاں پر آپ کیو میں مائن کر رہے ہیں اور وہاں پر بہت اندھیرہ ہو تو پہلے سٹک بنا لیتے ہیں اور یہ کچھ ٹارچیز بنا لیتے ہیں بیسے ٹارچ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں پر اس طرح سے رائٹ کلک کر کے ٹارچ لگائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس کم ٹارچ چیز ہیں ہیں اگر آپ کے باہت زیادہ ہیں تو آپ یہ لگا لئے اور آپ بھار بھار مائم کرنے کے لیے اگر مائم کے اندر آ رہے ہیں اس gaming تو پھر آپ لگا لئے تو بہتر نہیں تو آپ یہاں پر options میں سیکنگ میں جائیں آپ اپر options میں جائیں اور یہاں پر video settings میں اور یہ یہاں پر dynamic lights ہیں اس کو یہ ایسے off ہو گا آپ اس کو fancy on ایسے کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ یہاں سے on کر دے تو آپ ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں گے تو یہ ایسے ہی لائٹ آپ کے ساتھ ہی رہے گی جیسے مومبتی پکڑی ہوتے ہاتھ میں تو آپ اس کو ایف دبا کے اپنے سیکنڈ ہینڈ میں پکڑ سکتے ہیں اور یہاں پر اپنے ٹول پکڑ گیا آپ مائن کر سکتے ہیں آرام سے تو فٹا بڑی یہاں سے کول نکال لیتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر ہمیں کول یہاں پر انتہا کی طور پر ہوتا مطلب کول کی کمی نہیں ہوگی اور میں یہ سلجاز کروں گا کہ اگر آپ کے بعد بہت سارا کول کول ہے بھی صحیح تو بھی آپ کول جہاں بھی دیکھیں آپ اسے ضرور کلیکٹ کر لیں کیونکہ ایک تو اس سے آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایکسپیرینس بار ایکسپیرینس میرا 3 ہو گیا اور جب آپ انچانمنٹ کریں گے مطلب اپنے ٹول کی ایفیشنسی اور پاور اور بڑھائنے کے لیے انچانمنٹس ہوتی آگے وہ جب کریں گے کہ تو آپ کو لیول 30 پہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے لیول بڑھانا بھی بہت ضروری ہے جب تک آپ وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کے لیول بھی ہائی ہوا ہوگا آپ کو کول بھی مل رہا ہے اور آپ کا لیول بھی ہائی ہو جائے گا اور کول کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے اس وعیسے کول کہیں پہ بھی ملے جتنا بھی ملے لپیٹ لیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ فرنس بنا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بھوک سے مر جائیں تو اب ہم یہاں پہ فرنس بنا لیتے ہیں فرنس مطلب جس میں ہم کھانا پہ گئیں گے اور یہ ہمارا فرنس آ جائے گا یہاں پہ اس کو رکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ کول رکھیں گے اور اپنا مارٹن رکھیں گے یہاں پہ اور یہ پکے گا تو ہم اسے کھا لیں گے جب تک اور بیف جمک کر لیتے ہیں تو ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے اور اور ہمارے ٹولز بھی تیار ہیں ہمارے پاس بیٹ بھی ہے اب ہم لوگوں کو ڈھوڑنا ہے اپنا بیس کھانا کھا لیتے پہلے جب بھی آپ کی ہیلتھ آپ کو بھوک لگے آ vir kö tuh complete آپ کی ہیلتھ بھی گر آپ کو Gregor ڈیمیج ہوا تو آپ کھانیں گے تو ہیلتھ جو یہ آپ کی ک시면 تیار کروا کی کھانا ڈھانے سے اور ہمیشہ آپ کی ہیلتھ پو ڈھانی چخواہی رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں کھا لیتا ۔ ڈھانس ہوں تو بھوکے بھی کبھی ایمت رہی ہے اور ہیل enthusiastic رہی ہے تو یہاں سے اپنا یہ فرنس اٹھا لیتے ہیں ہیں واپس اور اب ہمارے پاس کھانا بھی ہے تھوڑا بہت اور فرنس بھی ہے تو اب ہم اپنے لیے کوئی بیس اچھا تھا ڈھونڈ لیتے ہیں تو اپنی ایک چیک لسٹ اگر آپ بنا لیں تو اور زیادہ آسان ہوگا تو میں آپ کو جیسے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جب سپون ہوں گے ورلڈ میں تو آپ کو سب سے پہلے بیڈ بنانا ہے مضع بیڈ کے لیے آپ کو وڈ چاہیے ہوگا اور چاہیے ہوں گے تین وول تو تین چیپ کو مار کے آپ جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹوز بنانے سٹون کے سٹون ڈھونڈے اور جو آپ کے پاس اسے سٹکس بنائیں کرافٹنگ ٹیبل بنائے پہلے پھر اس کے بعد سٹکس بنائیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس سٹون بلوکس ہوں گے تو اس سے آپ سٹون ٹوز بنا لیں گے جو کہ وڈ ٹوز سے بہت زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا کول ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد آگے پیچھے آپ کے جو بھی جانور وغیرہ ہیں ان کو مار کے ان کا بیف یا جو بھی گوشت میٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ بیک کر رہے ہیں فرنس بنا کے یہ چیزیں آپ کو وہیں پر ہی کر لینی ہے جہاں پر آپ سمان ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ جگہ اپنے بیس کے لیے ٹھیک نہیں لگتی تو یہ وہیں پر ہی آپ کر لیں اور اس کے بعد جب آپ ٹریول ایکسپلور کرنے کے لیے ریڈی رہیں آپ کے پاس یہ ریسورسز ہوں کھانا ہونا چاہیے آپ کے پاس بیڈ ہونا چاہیے اور ٹولز ہونے چاہیے آپ کے پاس پھر آپ آگے ٹریول اگر کرنا ہے تو پھر آپ ایکسپلور کرنا ہے اپنے تو پھر آپ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ابھی ہمیں ایک بوٹ چاہیے اس کے لیے کرافٹنگ ٹیبل رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ ہی ہماری بوٹ تو ہماری پاس بوٹ ہے ہماری اور یہ شکر کین ہے اور شکر کین سے آپ پیپر وغیرہ بنائیں گے جسے آپ کی بکس بنیں گے اور انچانٹمنٹ میں آپ کے کام آئے گی یہ چیز تو یہ آپ کو کہیں ملے تو آپ کے پاس اگر انونٹری میں جگہ ہے تو آپ یہ ایک سٹیک اس کا رکھ لیں کام آئے گا آپ کے اور بیس کے لیے مجھے جگہ جو ہے بیچ سائیڈ جو ہے سی وی ہو جہاں پر وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے وہاں پر ریسورسز بھی مل جاتے ہیں کافی سارے تو آپ کو میں یہ سجیس کروں گا کہ آپ اس جگہ پہ اپنا بیس بنائیں جہاں پہ آپ کے پاس سارے ریسورسز ہوں آپ کے پاس وڈ بھی ہو نزدیک خاص اور پہ وارٹر ہو آپ کے پاس اور اور گرین فیلڈ ہو ملزب جہاں پہ آپ اپنی فاصل وغیرہ آسانی سے بنا سکیں خیر مجھے یہ جگہ ٹھیک لگ رہی ہے اور چاروں طرف میرے درخت بھی ہیں کافی سارے ٹریز ہیں مجھے وڈ بھی بہت ساری مل سکتی ہے شام ہو رہی ہے میں بیٹ رکھ لیتا ہوں اس سے پہلے دھومبی زومبی ہو جائیں چاروں طرف یہ میرا ابھی نیا سپاد پوائنٹ سٹ ہو گیا اور رات ہو را یہ را تو ہم یہ ہی پر بیس بنائیں گے اس کو یہیں پر سپاد پوائنٹ سٹ کر دیتے ہیں تو اپنا یہاں پر فرنس بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنا کرافٹنگ ٹیبل بھی رکھ لیتے ہیں یہ فرنس اور یہ کرافٹنگ ٹیبل یہاں پر اپنا کوڈ رکھتے ہیں اور یہ پکتا ہے جب تک اور یہ ہے ہمارا بیس اب آپ لوگوں کو یہاں پر اپنا شیلٹر ٹیمپریری جو بھی بنانا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر ووٹ لیں اور ووٹس ہے ابھی یہاں پر اپنا شیلٹر آپ بنا لیں اور اس طرح سے فرس دے جو ہے آپ سروائیول اپنا بیس ڈھونڈنا اور یہ ساری چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ صرف ان پر ہی ڈیپینڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو بیف ہی صرف نہیں چاہیے آپ کو یہاں پر فارمنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ یہ گھانس کو یہاں پر گراس اس کو جب آپ صاف کریں گے تو آپ کو یہ یہاں پر ملے گا ایسے سیٹ آپ کو ملیں گے جو یہ چکن کھاتے ہیں اور اس سیٹ سے آپ کو ملے گی ویٹ اور اس سے آپ بریڈ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کھائیں گے تو مطلب وہ ایک اچھا بہت اچھا ریسورس ہے اور ابھی نیکس چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو وہ ہے مائننگ اس گیم زیادہ سے بات ہے مائن کرافٹ نام ہے تو مین چیز میں مائننگ یہ ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کو مائن کرنا ہے جس طرح سے جب آپ کا بیسٹ وغیرہ سیٹ ہو جائے آپ کا کھانے کا بھی سارا سسٹم سیٹ ہو جائے تو آپ مائن کے لیے جائیں میچے زمین میں ٹورچیز کے ساتھ یہ تھوڑی ٹورچیز ہیں کم از کم دو سٹیک آپ کو لے لینے چاہیے کیونکہ ابھی آپ دھونے جا رہے ہیں زمین میں آئرن آئرن سے آپ کے ٹوز اچھے بنیں گے آپ آرمر بنا سکتے ہیں اپنا آرمر آپ کی ہیلز زیادہ ایک امپروف کر دے گا آپ کو گریپر سے بھی تھوڑا بہت بچائے گا تو آپ اس طرح سے مائن کریں گے تو آپ کو آئرن ملے گا آپ کسی اوپن کیف کے اندر بھی جا سکتے ہیں کھولی کیفز ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑا ڈینجرس ہو جائے گا کیونکہ ابھی آپ نیو ہیں تو اس ویے سے میں آپ کو یہی سجیس کروں گا کہ آپ خود مائن کریں ایسے زمین میں تاکہ آپ کو کوئی زومبی بغیرہ نہیں ملے گا ایسے یہ ایک اور پک ایکس بنا لی ہے ہم نے اور اپنی کرافٹنگ ٹیبل کو اٹھاتا ہے اور یہ ہمیں ایرن مل گیا یہاں پر اور امید ہے کہ کافی ایرن ہوگا اوکے کافی ہے اس سے ہماری ایرن پک ایکس ابھی تیار ہو جائے گی لیکن ہمیں اوپر جانا پڑے گا کیونکہ اس کو فرنس میں پھانا پڑتا ہے تو یہ نو ایرن ہم لوگوں کو ملیں اس سے کچھ ٹوز تو تیار ہو جائیں گے ہمارے سب سے ضروری چیز سب سے پہلے آپ کو پک ایکس بنانی ہے اور کچھ بھی نہیں سوڈ بھی نہیں بنانی تو اس طرح سے ایرن وغیرہ ہم ڈھونڈ کے اپنے ٹوز وغیرہ بنائیں گے اس کے بعد ہمیں آئرن بہت سارا ڈھونڈنا ہے تقریباً ایک سٹیک ٹوف اسٹارٹ میں ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم اپنا آرمن وغیرہ بنا سکیں اس سے ہمیں زیادہ ہیلتھ ہو جائے گی ہماری زیادہ ہم سٹرنس ہو جائے گی ہماری اب نیکس چیز آپ کو جب بتانی ہے وہ ہے ڈائیمنڈز موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس گیم کے اندر وہ ہے ڈائیمنڈز ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہاں پر اوپر گئی نہیں ملے گا نہ درختوں کے اندر ڈائیمنڈ ملے گا آپ کو ڈائیمنڈ جیسے آئرن ملا ہے ویسے ہی ملے گا لیکن ڈائیمنڈ آپ کو ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹین جہاں پہ ốn پہ02 سیونٹی یہاں پہ بہت کر سیونٹی رو سامٹی اب آپ کی ہائٹ دیکھ رہو سایمنٹھیون سمجھ لے آہ درlaus اگر سکسٹی نائن 11 پر آپ کو ڈائمنڈ ملتے ہیں ایسے آپ نیچے جائیں گے جب تک 11 نہیں ہو جاتا تو اس کو Y11 کہتے ہیں تو آپ جب تک Y11 پر نہیں پہنچ جاتے تو آپ کو وہاں پر ڈائمنڈ ملے گا اور ڈائمنڈ بہت ریئر ہوتا ہے یہاں پر تو آپ کو ڈائمنڈ جب ملے گا تو آپ ڈائمنڈ کی ٹول بناو اس سے خاص طور پر آپ امنا آرمور بناو تو اس سے کافی آپ کی جو اٹیک ڈائمنڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے انچانمنڈ کرنے کے لیے آپ کو جب آپ ڈائمنڈ ڈھونڈ رہوں گے تو آپ کو لاوہ پٹ وغیرہ ملیں گے وہاں پر اور لاوہ اس طرح کا جہاں پر انفرنیٹ لاوہ ہو مطلب کہیں دیوار میں سے نکلتا ہوا لاوہ نہیں لاوہ جیسے یہ پانی ہے جس طرح سے ایسے لاوہ جہاں پر کھڑا ہوا ہوگا وہاں پر آپ ایسے سائیڈ پر ایک واٹر بکٹ گرائیں گے تو یہاں پر ایک بلیک سٹون ٹائپ ایک چیز بنے گی اس کو کہتے ہیں آپسیڈین آپسیڈین ہمارا بہت سٹرونگ ایک بلوک ہے آپسیڈین اور کچھ ڈائمنڈ ملا کے آپ کو اور ایک بک ملا کے آپ کیا انچانمنٹ ٹیبل بنے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو بکس بنانے پڑیں گی اور بکس بنانے کے لیے آپ کو پیپر چاہیے ہوگا جو کہ میں نے شکرکین آپ کو یہاں پر کہا تھا ڈھونے کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے یہ شکرکین تو یہ شکرکین سینڈ بلوک کر اوپر ہوگا یہ سینڈ یہاں پر سینڈ میں کہیں مل جائے گی ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہو وہ مل جائے گی اس پہ سینڈ پہ ہم یہ شکرکین لگائیں گے شکرکین تھے ہمیں ملے گا پیپر اور یہ بھائیسیاں کو مارنے سے یہ کاؤ جو کھڑی ہے اس سے ہمیں ملے گا لیدر لیدر اور پیپر سے ہمیں ملے گی بک اور تھری بکس سے ہمیں ایک ملے گا بک شیلف اور پندرہ بک شیلف سے ہمیں کمپلیٹ ہوگا ہمارا انچانٹمنٹ ٹیبل اور یہ سارا جو انچانٹمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے پھر انچانٹمنٹ سے آپ اپنے ٹولز پر اپنے اپنے آرمر پر آپ انچانٹمنٹ کر سکتے جسے آپ کے ٹولز اور آپ کا آرمر اور زیادہ ایفیشنٹ ہوگا تو اسے بریک کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا اور آپ کا اٹیک ڈیمیج بھی زیادہ ہو جائے گا پھر آپ تیار کریں نیدر میں جانے کے لیے جب آپ کے پاس اچھا آرمر ہو اور اچھے ٹولز ہوں اور نیدر ایک الگ ڈیمینشن اس میں اور وہ خیر آگے ڈیٹیل میں ابھی میں نے جیسے کہ بتایا تھا میں صرف بریف کروں گا تھوڑا سا آگے آپ کو سروائیول کا فرسٹ ڈے کا میں آپ کو کر کے بتاؤں گا باقی تھوڑا سا بریف کروں گا تو وہ ایک گیٹوے بنتا ہے ایک الگ ڈیمینشن میں جسے نیدر کہتے ہیں وہاں پہ نیدر میں جائیں گے آپ کو بلیز روڈ جمع کرنی ہے اور آپ وہاں پر ایک کریچر ہوتا ہے اسے آپ ماریں گے تو آپ کو اسے بلیز روڈ ملے گی اور اس بلیز روڈ سے آپ بنائیں گے بروئنگ سٹینڈ اور بروئنگ سٹینڈ جو کہ ابھی یہ رات ہوئی تھی تو یہ پیرا تھا ایک بندہ گائے بننے کے لیے تو وہ پوزنز ہیں جو کہ آپ کو ایکسٹر سٹرنٹھ نائٹ ویجن اور سلو فال اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دیتا ہے اور اس سے آپ کافی حد تک سٹرونگ ہو جاتے ہو یعنی کہ ڈرائگن سے بھی میں نے جو فائٹ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہو میرا اپیسوڈ ڈرائگن فائٹ کی تھی میں ایک بار بھی نہیں مرا اور وہ پوزنز کی وجہ سے تھا تو وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں سب سے لاسٹی ڈرائگن سے لڑنے سے پہلے آپ کو پوزنز بنانے اور جب آپ ڈرائگن سے لڑنے جائیں ایسے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ زیادہ اور سٹرونگ ہو تو آپ کو نیدھر آئیٹ دھوننا پڑے گا جو کہ انتہائی مشکل چیز ہے وہ آپ کو نیدھر میں ملے گا وہ نیدھر آئیٹ دھوننے کے بعد آپ اپنے آرمر اور اپنے ٹول سارے نیدھر آئیٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ بہت زیادہ آسانی سے ڈرائگن کو مار سکتے ہیں تو ڈرائگن کا ماننے کے بعد آپ کی یہ گیم کمپلیٹ ہو جائے تھی اس کے بعد آپ پھر بھی کھیل سکتے ہیں اس کو یہاں پہ اپنے الگ الگ پروڈیکٹس بنائیں جگہیں بنائیں بیلڈنگز بنائیں اور کھیل انجوائے کریں سے اسی طرح یہ گیم کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا سروائیول کا فس دے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں ساری بھی چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اور مزید ڈیٹیل میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے فیس بک پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بریف کر دوں گا اور آپ کو آگے بھی نیکسٹ انچارٹمنٹ ٹیبل کس طرح سے بنانا ہے یا آہ بلوئنگ سٹینڈ کس طرح مجھ سے استعمال کرنا ہے اس کی ہر ایک ریسیپی کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا اور اگر میرے اس ویڈیو میں کوئی چیز کسی چیز کا سمجھ نہ ہوگا کہ بھئی انچارٹمنٹ ٹیبل کیا ہے اور یہ بروئنگ سٹینڈ کیا ہے تو آپ میری سروائیول سیریز دے سکتے ہیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اس کی بھی پلی لیسٹ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا کافی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری آل فال باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور اگر نہیں آئی ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ سے ملتا ہوں اب اگلی ویڈیو میں ہمارا سیزن ڈو سٹارٹ ہوگا اس کا اپیسوڈ فیفٹین اسی کے ساتھ اپیسوڈ سٹارٹ ہوں گے لیکن سیزن ڈو سٹارٹ ہوگا تو وہ اپیسوڈ ابھی جلدی آئے گا اور آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی تھا سبسکرائب لائک شیئر لازمی کرو یہ بہت ضروری ہے یہ ایسی ضروری ہے جیسے آپ لوگ سانس لیتے ہو تو سانس لینا ضروری ہے کھانا کھانا ضروری ہے تو سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہے یہ ہماری کلاپ تیار ہو رہی ہے تو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ کرو میں بلتا ہوں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی ایوروان گوڈ بائی اوپر آجا اوپر آجا اوپر آجا